وہ چھے سیلیکٹرز کون ہیں؟ میز باول حقی جو معاملت کریں گے جو چھے ٹیمیں ہیں قائد عظم ٹروفی کی ان کوچز پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں جو کہ اپنی اپنی ٹیموں کے ناصف کوچ ہوں گے بلکہ کھلاریوں کی کارکردگی کو بھی دیکھیں گے عرجت خان ہے جونئر سیلیکشن کمیٹی کے رکن ہے عظم خان ہے جو اس وقت انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ سری لنکا میں موجود ہیں پھر عبد الرحمن ہے جو پشاور ظلمی کے ساتھ منسلک ہیں اور پشاور کے بھی کوچ رہے ہیں اس کے ساتھ کبیر خان ہے ماضی میں سیلیکشن کمیٹی کے رکن رہے ہیں قائد عظم ٹروفی میں کوچنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں اجاز احمد جونئر ہیں جن پر ماضی میں پابندی لگی ہے اور محمد وسیم جو کہ بیٹنگ کوچ کے امیدوار تھے اب نہ صرف کوچنگ کرتے ہوئے دومسٹک کرکٹمنٹ دکھائی دیں گے بلکہ وہ سیلیکشن کمیٹی کے رکن بھی ہوں گے صحافی نے قدافی سٹیڈیم لاہور میں دورانے پریس کانفرنس پاکستان کرکٹ بورٹ کے مینجنگ ڈائریکٹر وسیم خان سے یہ سوال کیا کہ کوچز تو اپنی ٹیم کے کھراریوں کی کارکردگی کو مانیٹر کریں گے پھر یہاں پر پسند نہ پسند کا فیکٹر تو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ جب کوچ سیلیکٹر ہوگا تو وہ اپنی اپنی ٹیم کے کھراریوں کو آگے بڑھائے گا اس سوال پر مینجنگ ڈائریکٹر وسیم خان کیا کہتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوچز جو ہیں وہ اپنے پلیئرز کو آگے پوش کریں گے لیکن جب رپورٹس آئیں گے سو سنٹر پنجاب شاید وہ سندھ کے خلاف کھیلیں گے سندھ والا کوچ سنٹر پنجاب کے رپورٹ لکھے گا اور وائس ویسر سو یہ ایک پولیٹکس جو ہوتی ہے وہ پولیٹکس دور ہو جائے گی تو باقی دوسری چیز ہے یہ پرفومنسیز والی گیم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پرفومنس اتنے لوگ کر رہے ہیں دمیسٹک ریگر میں لیکن ان کو چانس نہیں مل رہا لیکن مسپا نے سب پلیئرز کو دیکھیں پرفومنسیز بھی دیکھیں چھے ہمارے کوچیز بھی ہیں وہ ہر روز اس کام میں کریں گے تو they will have the best information to provide مسپا تو اسلام مشبرہ کر کے وہ پرفومنسیز دیکھیں گے تو پرفومنسیز پھر ان کی decision ہوگی وہ selection کی